اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے ناظرین سلطان محمود غزنوی نے جب ملتان فتح کر لیا اور واپس غزنی پہنچے تو انہیں بلخ میں بغاوت پھیلنے کی اطلاع ملی سلطان نے لشکر کو فوری تیاری کا حکم دیا سردیوں کا موسم تھا اور برہ باری جوبن پر تھی اس لئے فوج کا بڑا حصہ وہاں جانے کو تیار نہ تھا ان کی خواہش تھی کہ موسم بدلنے کے بعد بلخ جائے جائے لیکن محمود کے حکم کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا تھا لہذا لشکر روانہ ہو گیا محمود کے لشکر کو راستے میں رات ہو گئی تو ایک مقام پر پڑاو ڈالنے کا فیصلہ ہوا سلطان اور اس کے خاص سرداروں کے لیے سردی سے بچنے کا خوب بندبست کیا گیا جبکہ دیگر لشکر سردی سے ٹھٹھر رہا تھا سلطان کا خیمہ انگیوٹھیوں کی حرارت سے گرم تھا اور سردی کا نام و نشان بھی نہیں تھا سلطان نے ازراح مزاق ملازم سے کہا کہ باہر جا کر سردی سے کہو وہ کہاں رہ گئی ہے یہاں تو گرمی کا اتنا زور ہے کہ اب کپڑے اتارنے کو جی چاہتا ہے وہ شخص باہر گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہا کہ سلطان میں نے سردی کو آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کیا ہوا اگر سلطان اور اس کے سردار میری پہنچے دور ہیں لیکن میں ان کا بدلہ سلطان کے عام سپاہیوں سے ایسا لوں گی کہ اگر زندہ رہے تو ساری زندگی یاد رکھیں گے اور اگر مر گئے تو سلطان اور ان کے وزیروں کو صبح اپنے گھوڑے خود سبھالنے پڑیں گے سلطان یہ جواب سن کر اپنے فیصلے پر شرمندہ ہوا اور اگلے دن لشکر کو واپسی کا حکم دے دیا ناظرین یہ کیسے سردار تھے اور بادشاہ تھے جو عام لوگوں کی رائے پر ناراض نہیں ہوتے تھے ان کی نکتہ چینی اور تنقید کو پسند کرتے تھے اور بعد ازاں ان کی رائے کے مطابق فیصلے بھی کرتے تھے ناظرین یہ تھی آج کی تاریخی سٹوری اس قسم کی سٹوریز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ